ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کرتہ پجامہ کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے بغیر اسکیپ کیا دہنا ہے سولہ تیرہ اکیس بازو بتیس چھاتی بیس کمر ساڑھے چودہ بینج ہے اور ٹھتیس جو ہے پجامی کی لینج ہے چینج پانچہ ہے تو یہاں سے آپ نے ساڑھے تین ایچ ایکسٹرہ کٹنگ کرنی ہے ساڑھے تین پلس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے تو فائنلی جو ہے نشان ہم نے لگا لیا ہے لائن لگانے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے دامون اس کمیز کا سیدھا ہے اس لیے جہاں سے ہم نے ساڑھے تین ایچ ایکسٹرہ رکھا ہے یہاں سے تولٹی سائٹ پہ نشان لگا لینا ہے آپ نے نشان لگانے کے بعد آپ نے دونوں کناریاں جو ہے ان کو آپ اس میں ملا لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کناری کے پیس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو آتھوں کو بھی آپ دیکھ لیں آپ کو آتھوں کی مومنٹ کو بھی لازمی چیک کرنا ہے کیسے آپ نے یہاں سے اس کپڑے کو بچھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے کناری کی کٹنگ کرنی ہے کناری کی کٹنگ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے کمر کا نشان لگا لینا ہے تو گیرہ کمر یعنی کہ مارے پاس 20 ہے تو یہاں سے سڑھے ایکیس انج پہ ہم نے نشان لگایا ہے کپڑا مارے پاس کافی اویلیبل ہے اس لیے ہم نے ڈیڑھ انچ ایکسٹرہ رکھا ہے اگر آپ کے پاس کپڑا کم ہے تو آپ ایک انج پہ نشان لگا کے اس کی کٹنگ کر لیں گے تو کٹنگ فائنیلی ہم نے کر لی ہے تو الٹی سائٹ پہ ہم اس کی نشان لگا لیں گے تو یہاں سے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے نشان کے جگہ پہ لگا ہوا ہے یہ خرچ ہے کہ پیس جو ہمارے پاس جہاں سے فالتو بچے گا اس پہ بھی آپ نے نشان لگانے ہے تو فائنیلی اس طریقے سے آپ نے کمیز کو بچھا لینا ہے الٹی سائٹ میشہ باہر کی سائٹ پہ آئے گی اندر والی سائٹ میشہ جو ہوتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے دونوں پیسوں پہ استری لگا لینا ہے تو حالے کی کٹنگ ہم نے یہاں پہ حالے کا نشان دو انچ پہ لگانا ہے دوسرا نشان آپ نے یہ والا ڈائی انچ پہ لگانا ہے کیونکہ کٹ بین لگے گا اس کے بعد سولہ انچ مارے پاس تیرہ ہے تو آٹھ انچ پہ جہاں سے آپ نے نشان اپلائی کرنا ہے تو نشان جو ہے ہم نے لگا لیا ہے آٹھ انچ پہ اس کے بعد جہاں سے ساڑھے ساتھ آٹھ انچ پہ ہم یہ والا نشان لگائیں گے تو نشان لگانے کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ انچ پٹی کا نشان لگائیں گے تھتیس انچ مارے پاس کرتے کی لیندھ ہے تو چالیس انچ پہ آپ نے نشان لگانا ہے تین انچ یہاں سے آپ نے ڈاؤن کرنا ہے ڈاؤن کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے داس انچ پہ نشان لگانا ہے کمور کا تو میشہ یہ آپ لگتا ہے اس کے بعد چودہ انچ پندرہ انچ پہ آپ نے ایک نشان اور اپلائی کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے ساڑھے داس ہنج پہ ساڑھے داس سوا داس پہ بھی لگا سکتے ہیں سوا داس پہ لگاتا ہوں اس کے بعد یہاں سے آپ نے ساڑھے داس ہنج پہ یہ والے تین نشان جو ہے یہاں سے دو نشان لگا لینے ہیں نشان لگانے کے بعد آپ نے یہاں سے آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا تو فائنلی جو ہے نشان مارے جو ہے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے لائن جو ہے نشان پہ جو نشان ہم نے لگائی ہیں سیدھی کا لینی ہے اور اس سوٹ پہ ہم نے ڈیزائن بنایا تھا اور ڈیزائن کی ویڈیو بھی جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے سکرین پہ لگا دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے شیپ پٹی کی مدد سے آپ نے اس طریقے سے سیدھا اس کو رکھنا ہے اور آپ نے نشان لگانا ہے اب الٹی سائٹ سے آپ نشان لگا لیں گے تو پجاما ویڈ پاکٹس جو ہے اس کی سٹچنگ کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تو انڈ سکرین پہ میں لگا دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور مکمل پلی لیسٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو پلی لیسٹ بھی انڈ سکرین پہ لگا دوں گا تو فائنلی یہاں پہ ہمیں ساڑھے آٹھ انچ اس کا آرم ہول رکھنا ہے تو یہ آپ نے نشان اس طریقے سے لگا لینا ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ آپ دیکھ لیں تو اس سے پہلے بھی کافی ویڈیوز اس پہ میں بنا چکا ہوں آرم ہول کی صرف آپ نے کٹنگ کا عرصے کرنی ہے کمیز کی فٹنگ کیسے رکھنی ہے تو آپ جو ہے مارے چینل پر پلی لیسٹ کا وزر ضرور کریں تو فائنلی آپ نے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کرنی ہے حالے کی تو حالے کی کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے آرم ہول کی کٹنگ کرنی ہے اس طریقے سے جو نشان ہم نے لگایا تھا اسی نشان پہ جو ہے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور اس کمیز پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیزائن ہم نے بنایا تھا تو ڈیزائن کی ویڈیو جو ہے آر ایڈی میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو یہاں سے آپ نے اس طریقے سے ڈیر ڈینج پہ نشان لگا لینے ہے دو دونوں سائٹوں پہ ڈیر ڈینج پہ نشان لگایا ہے اس کے بعد آ دی ہیں جو آپ نے بیک کی آرم ہول کی کٹنگ اس طریقے سے کرنی ہے تو فائنلی یہ نشان لگا دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو یہاں سے یہ سمجھا سکے اور نظر بھی آئے یہ دیکھیں کتنی ایکسٹرا ہم نے یہاں پہ کٹنگ کی اس کے بعد یہاں سے آپ نے چار انج پہ نشان لگانا ہے اس کے بعد سات انج پہ تو نیچے والے نشان جو ہے آر ایڈی ہم لگا چکے ہیں وہ بھی آپ نے چار انج پہ لگا لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو فائنلی جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ ہماری کمیز کی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ویڈیو اچھے لگے لائک کومیٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جہاں سے کٹا آپ نے لگا لینے ہے پاکٹس کے اس کے بعد ادھی ہیں جو ہے آپ نے فرنٹ والا پیس جو ہے اوپر کی سائٹ پہ لے کے جانا ہے میشہ آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ فرنٹ پیس جو ہے میشہ اس کی آپ نے زیادہ کٹنگ کرنی ہے تو یہ ادھی ہیں ایکسٹرا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے گیرے کی جانی کے جو آپ نے کرتا بنانا ہے اس کی آپ نے نیچے سے کٹنگ کر لینی ہے تو فائنلی جو ہے کٹنگ ہم نے کار لیا ہے تھوڑا سا یہاں سے میں اس کو سیدھا کار لیتا ہوں تو فائنلی جو ہے یہاں پہ ہم نے اس کو سیدھا کار لیا ہے اس کے بعد پٹی کا کٹ ہم نے لگایا ہے کرنی ہے تو یہ چیک میں کپڑا مارے پاس بیلیبل ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا تو اس میں ہم نے پجامے کی بھی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ہے تو کٹنگ کی ویڈیو جو ہے میں یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بعد پجامے کی ویڈیو دین سکرین پہ لگا دوں گا تو آپ نے دیکھ لینی ہے اس میں میں آپ کو میں نے طریقہ بتایا ہے تو اس طریقہ ہم نے جہاں پہ بازو پہ لگا لیا ہے ساڑھے آٹھ انج جو ہے جہاں سے ہم نے نشان لگایا ہے اور جہاں سے آپ نے اس کی شیپ دینی ہے تو شیپ یہاں پہ دیں گے یہ ہم نے آرم ہول جو ہے ساڑھے آٹھ انج رکھا تھا اس لئے جہاں سے ساڑھے آٹھ انج پہ ہم نشان لگائیں گے اور بیک پیس کی بھی آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پہ تھوڑی سی ڈیپ کٹنگ ہم نے کی ہے تاکہ بازو بیلکل جو ہے مارا بیٹھ کے آئے اس کے بعد آپ نے بازو کی لیند کا نشان لگانا ہے ایکی سنج بازو ہے ایکی سنج پہ ہم نے نشان لگایا ہے ڈائی انج جو ہے چوڑا کاف لگے گا تو بائی سنج مارا کاف جو ہے یہ بازو مارا تیار ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ساڑھے آٹھ ہنج کاف لگائیں گے ہم یہاں سے سوا پانچ پہ میں نے نشان لگایا ہے اور لائن آپ نے اس طریقے سے سیدھی کار لینی ہے چٹیپ بھی اوپر رہ کے کر سکتے ہیں یا کہ آپ فٹے کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو الٹا کرنا ہے بازو کو یہاں سے فول کریں گے کم از کم دو ہنج تک آپ نے نیچے سے فاصلہ رکھنا ہے اس کا اور یہاں پہ آپ نے اس کو پریس کرنا ہے یہ آپ دیکھ بھی لیں اس کے بعد اس طریقے میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں تاکہ یہاں پہ مارا جو ہے سیدھا نشان لگ جائے اس کے بعد چینج پہ اوپر آپ نے نشان لگا لینا ہے اور اسی لائن پہ آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس نشان تک تو فائنلی جو ہے یہاں پہ مارے بازو کی کٹنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اوپر سائٹ میں نشان لگا لیتا ہوں اندر والی سائٹ جو ہے اس کی سیدھی ہے تو ڈیزائن والی ویڈیو بھی آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے کیونکہ ڈیزائن اس پہ بہت ہی پیارا بننا ہے تو اینڈ سکرین پہ میں لگا دوں گا وہ ویڈیوز تو آپ نے لازمی جو ہے وہ بھی دیکھ لینی ہے تو بازو کی کٹنگ جو ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت پرفیکٹ طریقے سے ہماری ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے تیرے کی کٹنگ کرنی ہے تو پیس مارے پاس دیکھ سکتے ہیں اس لئے ہم نے پہلے مکمل پیس پہ استری لگا لی تھی آپ نے بھی استری جو ہے پہلے لگا لینی ہے دونوں سائٹوں پہ اس کے بعد آپ نے جو ہے یہاں سے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو سولہ انج مارے پاس تو استری جو ہے یہاں پہ استری اچھے طریقے سے آپ نے لگا لینی ہے استری لگانے کے بعد آپ نے یہاں سے تین انج پہ میں یہاں سے چکا لیتا ہوں نیچے سے ہم کپڑے کو بچا لیں گے تو یہ نشان ہم لگا لیتے ہیں تاکہ نیچے سے کپڑا جو ہے فالتو مارا جو ہے ایکسرائز کی کٹنگ نہ ہو اور ضائع نہ ہو کپڑا تین انج پہ آپ نے نشان لگانا ہے سیم وہی میتھڈ ہے یہاں سے اس کے بعد آپ نے دو انج پہ نشان لگایا ہے دو انج پہ لگانے کے بعد ساڑھے آٹھ انج پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے سوہ چار انج پہ آپ نشان جو ہے آپ نے یہ والا لگا لینا ہے تو فائنلی جو ہے آپ نے یہاں پر لائن سیدھی لگا لینی ہے تو لائن دونوں سائیڈوں پہ میں لگا لیتا ہوں یہاں سے دوبارہ ہم چیک کر لیتے ہیں تو چیک کرنے کے بعد ہم نے لائن لگانی ہے لائن جو ہے یہاں سے بلکل سیدھی لگائیں گے تو بلکل آپ کی سیدھی کٹنگ ہوگی تو یہاں سے الکی سی میں شیف دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو کٹنگ جو ہے یہاں سے ہم کر لیتے ہیں فائنلی آپ نے جو لائن لگائی ہے بلکل اسی لائن پہ اس کی کٹنگ کرنی ہے تو فائنلی تیرے کی کٹنگ بھی آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم پجامے کی کٹنگ کرتے ہیں پجاما ویت پاکٹس آپ نے کٹنگ کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے بعد الکی سی آپ نے یہاں سے بیک پہ شیف دینی ہے اور میشہ آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے بند پیس جو ہوگا آپ نے جو ہے یہ جیسے میں نے تیرے کی کٹنگ کی ہے نیچے سے میشہ بند پیس ہونا چاہیے یہاں پہ دبل پیس ہونا چاہیے یہ دیکھ لیں دو پیس ہیں تیرے کے اس کے بعد پجامے کا آپ نے نشان لگا لینا ہے تہتیس مہارے پاس شلوار کی لیند ہے یہاں سے پجامے کی دو ساڑھے پانچ انچ ہم نے ایکسٹرہ جہاں پہ کٹنگ کرنی ہے اس کی آپ نے میشہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے پانچ انچ آپ نے ایکسٹرہ کٹنگ کرنی ہے اگر آپ کے پاس کپڑا آویلیبل ہے تو آدھی انچ مزید آپ جو ایکسٹرہ جہاں پہ کٹنگ کر لیں تو دبل لمبائی آپ نے یہاں سے اتار کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے الٹی سائٹ پہ نشان لگا لینا ہے کپڑے کو میں چیک کر لیتا ہوں کیونکہ مارے پاس یہ کپڑا جو تھا میں آپ کو بتاؤ ہوں تو چیک میں آیا تھا یہاں سے میں نے کمیز پہ کٹنگ بتائی تھی اس کے بعد آپ نے اس کو ڈبل کر نا ہے ڈبل کرنے کے بعد آپ نے ٹیبل پہ اس طریقے سے بچھا لینا ہے بچھانے کے بعد آپ نے کناری کی کٹنگ کرنی ہے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے 32 انج مارے پاس اس کی ویسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹر ہم نے نشان لگ آیا ہے تو نشان لگ آنے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو اس کی سٹیچنگ کی ویڈیو میں سکرین پر بعد میں نے ٹیبل پہ اس کو بچھا لیا ہے یہاں سے آپ دیکھ لیں تو آپ نے اس طریقے سے کپڑے کو بچھا لینا ہے اس کے بعد 43 انج پہ آپ نے اس کا نشان لگانا ہے کیونکہ 5 انج ہم نے ایکس رکھا تھا 38 انج مارے پاس پجام کی لیند ہے تو ہم لائن لگا لیں لائن لازمی لگا لینی ہے لائن پہ آپ اس کی جب کٹنگ کریں تو نفہ جب آپ بنائیں گے تو بہت پر فیکٹ طریقے سے آپ کا نفہ تیار ہوگا تو 18 انج پہ اس کا آسون تیار کریں گے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے ایکسٹرا رکھ سکتے ہیں ڈیڑھ انج پہ آپ نے یہ نشان لگا لینی ہے اس کے بعد تو تین انج ایکسٹرا ہم نے اس لئے رکھا تھا کیونکہ یہاں سے ہم نے میامی کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے سیدھی لائن لگا لینی ہے دونوں سائیڈوں پہ ہے ہم نے اس کا نشان لگا لینا ہے تو نشان لگانے کے بعد ساڑھے ساتھ اس کے بعد آٹھ انچ اس کے بعد نو انچ پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے تو ساڑھے بارہ انچ پہ لگا لیں یہاں سے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے شیف دینی ہے جو آپ نے نشان لگائے ہیں اس پہ ہم شیف دیں گے تو کٹنگ جب میں اس کی کروں گا تو بہت پرفیکٹ طریقے سے ہماری کٹنگ ہوگی تو ہم یہاں سے سب سے پہلے اوپر نیفے والی سائٹ سے اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو کپڑے کی اس طریقے سے اگر آپ کٹنگ کریں گے تو بہت پرفیکٹ طریقے سے آپ کا نیفہ بھی بنے گا اور یہ آپ نے اس طریقے سے آپ نے نشان لگایا تھا اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو فائنیلی کٹنگ جہاں تک ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پرفیکٹ طریقے سے ہماری کٹنگ جو ہے پجام کی ہو چکی ہے دو انج پہ آپ نے نشان لگانا ہے کیونکہ پانچہ ہم نے تیار کرنا ہے اس کے بعد ساڑھے چینج پہ ہم نے نشان لگانا ہے اس کے بعد نیچ نشان پاکٹ سا سات انج پہ لگائیں گے اس کے بعد کٹ آپ نے اس کٹنگ اور سٹیچنگ کی مکمل پلی لیسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے مارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ ہے تو کمنٹ میں آپ نے پوچھ لینا ہے تو پلی لیسٹ میں دیکھ لیں چھوٹے بچوں کے پجام ہمیں آپ نے کیسے بنانے ہے کیسے ان کی کٹنگ کرنی ہے مکمل پراسس جو ہے میں بتایا ہوا ہے پاکٹس تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے تو یہاں تک کٹنگ ماری کمپلیٹ ہو چکی ہے پاکٹس کی کٹنگ کر لیتے ہیں پاکٹس کی کٹنگ سمجھانا بھی ہے چڑائی کا نشان لگا ہے چودہ انج پہ ہم نے لمبائی کا نشان لگا لینا ہے تو یہاں سے چینج پہ بھی لگا سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ اگر بڑا پجام ہے تو چینج پہ لگا لیں اس کے بعد آپ نے لائن جو بلکل سیدھی کر لینی لائن سیدھی کرنے کے بعد چینج پہ آپ نے مزید نشان لگا لینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس طرح آ رہے ہوں گے ملیں گے آپ کو ایسی ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھ گا اللہ نکی بان